ہیلو گائز آج میں بلینڈر میں موڈلنگ سریز 2 کے پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں کنٹینیو کریں گے فیس ان ہیڈ موڈلنگ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیلو گائز آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بلینڈر تیوٹیوریل 15 کے ساتھ جس میں ہم ہیڈ موڈلنگ اینڈ باڈی پارٹس موڈلنگ کے پارٹ 3 میں سکل کو کریٹ کر دیں گے اور نیک تک لے کر چلے جائیں گے اس پارٹ میں ہم سکل کو فوکس کریں گے میں فائل کو لوٹ کرتا ہوں یہ وہی فائل ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے کے پارٹ میں ہم نے کریٹ کی تھی جس میں ہم نے فرنٹ فیس کو کریٹ کر دیا ہے اور یہ کنٹورز ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس وقت میں نے جو سٹیٹس رکھا ہوا ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ میں ایڈیٹ موڈ میں ہوں اور اس وقت یہ دونوں ٹیپس جو کہ سموڈنگ کے ٹیپس ہیں جو کہ سب ڈیویجن میں بھی سموڈنگ ہے اور آبجیک لیول کے اوپر بھی سموڈنگ ہے وہ میں نے بند کی ہوئی ہے تاکہ آپ کنٹورز کو دیکھ سکیں اگر میں ان دونوں کو آن کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس صورتحال کچھ اس طرح سے بن جائے گی لیکن میں نے اس کو آف کیا ہوا ہے تاکہ میں سیلیکشن کو آرام سے کر سکتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد میں ان ورٹیسز کو سیلیک کر سکتا ہوں اور ان ورٹیسز کو سیلیک کرنے کے لیے میں پہلے تو ان ورٹیسز کو جب سیلیک کروں گا تو میں ایڈیس کو دیکھ لوں گا کہ ون ٹو ٹری فور انڈ یہ فائیو ایڈیس سیلیکٹ ہونی چاہیے یا تو میں ایڈیس کو ڈریکلی سیلیک کر لیتا ہے یا میں نے یہ سکس ورٹیسز کو سیلیک کر لیا ہے اس ایڈیس کو چھوڑ دیا ہے جو کہ کنیک کر رہی ہے اس ایڈیس کو تو میرے پاس یہ ورٹیسز سیلیکٹڈ ہیں میں یہاں پر ایکسٹروٹ کمانڈ کے اوپر جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں اس ونڈو میں آکے تھری پریس کر دوں گا تاکہ میں رائیڈ سائیڈ ویو میں چلا جاؤں یہ فرنٹ سائیڈ ویو ہے میں ای پریس کرتا ہوں اور ایکسٹروٹ کرتا ہوں اور زیڈ پریس کر دیتا ہوں ساتھ میں تاکہ یہ ایکسٹروٹ ہو زیڈ ایکسس کے اوپر اور بلکل سٹریٹ ایکسٹروٹ ہو جائے اور میں یہ اگر آپ دیکھیں تو آئی برو کے اوپر اگر آپ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں تو آئی برو سے تھوڑا سا میں نے کوئن سائیڈ کیا ہے اور بلکل سٹارٹ میں ہی فور ایڈ کے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پروفائل کو یہاں پر میچ کر دیا تاکہ یہ کرف مجھے مل جائے کیونکہ یہاں پر فور ایڈ جو ہے وہ اوپر کی طرح پروٹرود ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو میں نے ایک اور کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر آنے کے بعد اس کو پرسپیکٹیف ویو میں کنورٹ کر دیتا ہوں رائٹ سائیڈ ویو کو تو میں تھوڑا سا اس کو بھی پیچھے لے کر جاؤں گا کیونکہ اب یہ میری جو فورمیشن ہو رہی ہے وہ آن دی بیک سائیڈ آف دی ہیڈ ہو رہی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اس والے ورٹیکس کو پیچھے لے کر گیا ہوں اس والے ورٹیکس کو بھی میں تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گا تاکہ فلو میں رہے اور اس کے بعد ان فرنٹ ویو میں اس کو تھوڑا سا سٹریٹ کروں گا جتنا میں اس کو سٹریٹ کر سکتا ہوں اور اس ہی ورٹیکس کو میں ایک اینگل دوں گا تاکہ یہ اینگل اس کے ساتھ میچ ہو دیکھیں کنٹورز کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو میچ کروں گا جب یہ میں تھوڑا سا کر لوں گا دیکھیں یہ 100% سٹریٹ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ اپنی جو فورمیشن ہے اس کو لوز کرنا شروع کر دے نیکس ٹھنگ ایس کہ میں یہاں پر پرسپیکٹیو ویو میں آنے کے بعد اسی کنٹور کو تھوڑا سا سرکیولر کروں گا تاکہ ایک سرکیولر لو رہے ہم اس کو بعد میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر ابھی سے ہم ٹویکنگ کرنا شروع کر دیں تھوڑی بہت تو وہ زیادہ بہتر ہے تو میں اس کو تھوڑا سا سرکیولر کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر آ کر ڈبل کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کہ اس نے یہ سارے کے سارے ورٹیسز جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لیے کیونکہ ہم ورٹیکس موڈ میں ہیں ڈبل کلک کرنے سے ورنہ آپ ون بائی ون بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر میں یہاں پر آ کر تھری پریس کروں گا اور اب میں کیا کروں گا کہ ای پریس کروں گا اور ایک اور ایکسٹرود یہاں پر کروں گا یہ سیکنڈ ایکسٹرود ہے پہلا ایکسٹرود ہم کر چکے ہیں آپ نے دیکھا یہ سیکنڈ ایکسٹرود ہے اور اس کو لاکر میں نے رکھ دیا ہے بلکل پور ہیڈ کے ٹاپ ایج کے اوپر اور تھوڑا سا میں نے اس کو پیچھے بھی کیا ہے کیونکہ یہاں پر پروٹریجن ہے یہاں پر تھوڑا سا پور ایج جو ہے وہ دیکھ کے اندر جا رہا ہے اس ایکسس کے اوپر یعنی کہ وائی ایکسس کے اوپر تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا ہے اس کے بعد میں اب مزید اس کو اسی لیے ہم نے اس کو سٹریٹن کیا تھا تھوڑا سا اور اگر ہم اب بھی چاہیں تو اس کو مزید سٹریٹن کر سکتے ہیں اور وہ ایسے کہ میں ایس زیڈ اگر پریس کروں تو یہ دیکھیں یہ اور سٹریٹن ہو جائے گا اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے میں نے اس کو بس یہاں تک کر دیا اس کے بعد یہ ورنہ فلک کرنے لگتا ہے اس کے بعد سائیڈ ویو میں ہی رہتے ہوئے ای پریس کروں گا کیونکہ یہ سیلیکٹڈ تھا اور اب میں سکل لیول کے اوپر جاؤں گا اوف کورس میں نے اس کو لاکر یہاں پر رکھا اور یہ رکھنے کی بات کیونکہ دیکھئے یہ جو ہیں یہ ہیرز ہیں تو ظاہر ایک سکل جو ہے وہ اس کا لیول تھوڑا سا نیچے ہوگا وہ آپ بعد میں سیٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا نیچے رکھا ہوا ہے اور اب میں یہاں پر آر پریس کروں گا اور اس کو روٹیٹ کروں گا کیونکہ مجھے اورینٹیشن چاہیے کنٹورز کا مڑنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے تو اب یہ یاد رکھے گا یہ فرسٹ سیکنڈ این تھرڈ ایج جو ہے وہ ہم کریئٹ کر چکے ہیں اس کے بعد میں ای پھر پریس کروں گا فورت ایج کروں گا اور وہ یہ کریئٹ ہوئی آر پریس کروں گا اور آر پریس کرنے کے بعد میں پھر کنٹور کو سیٹ کروں گا اور یہاں تک لکر آؤں گا میں نے اس کو روٹیٹ کیا ہے تھوڑا سا موو کروں گا نیچے کی طرف اور اس کو ہم بعد میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہی ہوگا اس کے بعد میں ای پھر پریس کروں گا ایک اور کنٹور تو یہ میرے پاس ففت کنٹور جو ہے وہ آل موسٹ آ چکا ہے اگر آپ یہاں سے کاؤنٹ کریں تو ون ٹو تھری پور ففت کنٹور آر پریس کروں گا اور اس کنٹور کو میں اس طرح سے یہاں پر اورینٹ کروں گا یہ دیکھیں میں اس کو سیٹ بھی کر رہا ہوں تاکہ اس کا جو لیول ہے وہ میرے پاس ایک فلو کی صورت میں آئے اس کے بعد میں پھر یہاں پر ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کروں گا تو ورٹیسز سارے کے سارے اس ایج کے سیلیکٹ ہو جائیں گے ای پریس کروں گا سکتھ کنٹور اور اس کو میں لاکر یہاں پر رکھوں گا اینڈ دین آئی پریس آر اگین اور روٹیٹ اس کے بعد میں اس کنٹور کو تھوڑا سا پیچھے کروں گا یہاں پر اور یہ صرف وصرف اس لیے کہ میں اب یہاں پر ایک دسٹنس آل موسٹ ایکوال ڈسٹنس جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہوں اور اس کو میں یہ لے کر آیا اور اب اس کے بعد میں ای پریس کروں گا اور یہ سیوند کنٹور میں نے کریٹ کر دیا اور یہ آل موسٹ میں نے روٹیٹ کیا اور اس کو بہت زیادہ روٹیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر لے کر آیا اس کے بعد اس کنٹور کو سیلیکٹ کیا تھوڑا سا اوپر کیا ایکوال ڈسٹنس کرنے کے لیے اس کنٹور کو سیلیکٹ کیا تھوڑا سا اوپر کیا جس ٹو میک دا فلو اس لیے یہ دیکھئے یہ چیزیں ساری کی ساری پریکٹس ہیں آپ نے یہی پریکٹس کرنی ہے اور اس کو میں لے کر آیا اس کو میں نے دبل کلک کر کے میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ یاد رکھئے گا اور میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اب آپ دیکھیں یہ میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو ون ٹو ٹری پور پائیف سکس ان سیون جو ایجز ہیں وہ میں نے ایکسٹوٹ کر کے کریئٹ کی ہے نہیں کہ سیون سیٹ آف فیسز وٹیسز این ایجز یہاں پر کریئٹ ہو گئے ہیں اور یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو اس ایج کو میں نے اس ایج کے ساتھ ہوریزونٹلی لیول کرنے کی کوشش کی ہے میں یہ بار بار آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اب جو مجھے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کنٹور کو سیلیکٹ کیا اور اب میں نے ای پریس کیا اور اب آپ دیکھیں سکل جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آئے گا یعنی کہ یہاں سے تھوڑا سا ڈسپلیس ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سکل کا جو جو پروفائل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ سیونت ایج کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا اس طرف ڈسپلیس کیا ہے اور یہ اگر میں نے اس کو یہاں پر ڈسپلیس کر دیا ہے تو میں اس کو روٹیٹ بھی کروں گا سپریٹ کرنے کے لیے اور میں اس کو الائن کروں گا اس والے ورٹیٹس کے ساتھ یعنی کہ دیکھیں یہ والی ایج جو ہے وہ اس ایج کے ساتھ الائن ہو چکی ہے اب میں نے اس ایج کو اس ایج کے ساتھ الائن کیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب اگر میں نیکسٹ ایج ایکسٹروٹ کرتا ہوں تو وہ اس ایج کے ساتھ الائن ہوگی لیٹس سی یہ دیکھیں ای پریس کیا کیونکہ سیلیکٹیڈ تھا اور دیکھیں میں آگے بھی آ رہا ہوں یعنی کہ میں وائی ایکسس کے اوپر میں اس کو بسپلیس بھی کر رہا ہوں آگے کی طرف کیونکہ مجھے سکل کا ایک پروفائل بھی چاہیے اس کے بعد میں نے اب اگر اس کو اس کے ساتھ الائن کر دیا اس کو اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ تو اب یہ یہاں پر ایک اور ایج موجود ہے میں ای پریس کروں گا اور اب میں اس کو یہاں پر لے کر آ جاؤں گا اور یہ میرا پروفائل جو بلکل ٹھیک بننا چاہیے ظاہر ہے آف کورس بات میں ایجسمنٹ ہوگی لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹریٹ ہو چکے اور میں یہ ان کے ساتھ الائن کر رہا ہوں تو یہ اس طرح سے پروفائل بنانی ہے ای پریس ایک بار اور کروں گا اور اب اس ورٹیکس کے ساتھ میں اس کو الائن کر دوں گا یہ میں نے اس کو الائن کیا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا توڑا سا پیچھے کیا اگر میں چاہوں تو اب میں اس کو ایجسٹ کر سکتا ہوں ڈبل کلک کیے جا رہا ہوں اور میں یہاں پر ایک مجھے میں میں یہ پیچھے اس لئے کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں پر تھوڑی سی سپیس چاہیے اور میں نے یہ یہاں تک align کر دیا تو یعنی کہ یہ number of vertices اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس والی edge کے ساتھ اس کو align کیا ہے اس edge کو اس edge کے ساتھ اس edge کو اس edge کے ساتھ یہ والی edge جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ align کی ہے اس کو میں نے ignore کر دیا ہے اور یہ والی edge میں نے اس کے ساتھ align کر دیا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو 1, 2, 3, 4 & 5 یعنی کہ یہ 5 ورٹیسز ہیں میں ان کو سیلیک کرتا ہوں 1, 2, 3, 4 & 5 ان ورٹیسز کو میں نے لیا اور E پریس کیا اور یہ دیکھئے میں نے ایکسٹروٹ کیا یہ میں رائٹ سائیڈ ویو میں ایکسٹروٹ کر رہا ہوں اس کو میں نے یہاں پر ایکسٹروٹ کر دیا ہے اور اس کو ایکسٹروٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر لاکھر رکھ دیا اب اگر آپ دیکھیں تو ہوا یہ ہے کہ یہ ورٹیکس یہاں پر موجود ہے جو کہ اس ورٹیکس کے ساتھ مرج ہو سکتا ہے یہاں پر مجھے اب الائنمنٹ کرنی ہے اور وہ کس طرح سے کرنی ہے کہ میرے پاس یہاں کی یہ پوری کی پوری جو سپیس ہے جو کہ رہ گئی ہے اس کو مجھے فل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو ایکسٹروٹ تو کر دیا تھا لیکن یہ بلکل سٹریٹ ایکسٹروٹ ہو گیا ہے اب میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور اس سے میچ کرنے کے لیے اس کی اورینٹیشن اس کی ڈیریکشن سے میچ کرنے کے لیے میں کروں گا یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا اوپر کروں گا میں چاہوں تو یہ فرنٹ بیو سے بھی کر سکتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو اوپر لے کر آؤں گا زیادہ نہیں بس تھوڑا سا اور یہ دیکھیں کہ یہ یہ میرے پاس یہاں پر اس طرح سے الائنگ میں نے اس کو کر دیا ہے اور اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پر تھری پریس کروں گا اور ادھر دیکھوں گا کہ میرے پاس یہاں پر کیا گنجائش ہے تو میرے پاس ون ٹو ٹری پور ان فائف ان سکس ورٹیسز ہیں دیکھیں میں اس ورٹیکس کو اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ورٹیکس اس کے ساتھ الائنگ ہوگا تو یہ میں نے ان ورٹیسز کو سیلیکٹ کیا غور سے دیکھئے گا ان ورٹیسز کو سیلیکٹ کیا اور ان ورٹیسز کو سیلیکٹ کر کے میں ای پریس کر سکتا ہوں اور میں جیسے ہی ای پریس کروں گا تو یہ میرے پاس یہاں پر میں اس کو ایکسٹرورٹ کر دوں گا اس سے پہلے ایک چیز آپ دیکھ لیے جب میں یہ سب الائنگ کر رہا تھا اور یہ والے کنٹورز بنا رہا تھا تو یہ کنٹورز بنتے چلے جا رہے تھے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بیک آف دے سکل ہے اس کی وہی وٹ ہے جو کہ اس کی ٹاپ پر تھی وہی وٹ اس کی باٹم کے اوپر ہے تو اس چیز کو ہمیں ایوائیڈ کرنا ہوگا یعنی کہ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جب یہ سکل نیچے کی طرف آیا ہے تو اس سکل کو تھوڑا سا شرنگ ہونا چاہیے یعنی کہ یہ ایکس ایکسز میں اس کی جو وٹ ہے اس کو کم ہونا چاہیے کیونکہ سکل نیچے سے تھن ہو رہا ہوتا ہے اور وہ نیکس سے جا کر مل رہا ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں اس والے وٹیکس کو سیلیکٹ کروں میں اس کو سکیل کروں گا اگر میں اس کو میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو سکیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر میں فرنٹ ویو میں چلا جاؤں اور میں اس کو سکیل کرنے کی کوشش کروں alt z میں دبا دیتا ہوں تاکہ آپ x ray mode کو دیکھ سکیں اب اگر میں اس کو scale کرنے کی کوشش کروں گا تو ہوگا کیا کہ s x s in x direction میں اس کو scale کرتا ہوں تو یہ scale وہاں سے بھی ہو رہا ہے اور دونوں side سے یہ scale ہو رہا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے میں یہ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ pivot point اس کا یہاں پر ہو اور یہ scale اندر کی طرف ہو اس کا طریقہ کیا ہے کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ورٹیکس کو select کریں shift s press کریں اور shift s press کر کے hold کریں اور یہاں پر آپ کے پاس command موجود ہے cursor to selected یہ cursor جو ہے یہ 3d cursor ہے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر click کیا یہ دیکھئے 3d cursor جو ہے وہ اس selected ورٹیکس کے اوپر چلا گیا جیسے ہی یہ اس کے اوپر گیا آپ کریں گے یہ کہ اب آپ اس پوری کی پوری edge کو select کریں گے اور یہاں پر آنے کے بعد 3d cursor کے اوپر pivot point کو move کر دیں گے اور اس کی command یہاں پر ہے یہ آپ کے پاس pivot point ہے pivot point کو میں 3d cursor کے اوپر رکھ دوں جیسے ہی میں نے pivot point کو 3d cursor پر رکھا تو اب اس edge کا جو pivot point ہے وہ اس 3d cursor کے اوپر ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو select کیا اور select کرنے کے بعد میں نے اب اگر sx میں sx press کروں گا اور یہ دیکھئے یہ میرے پاس یہیں سے scale ہو رہا ہے میں نے اس کو scale کیا اور اس کو میں نے scale کرنے کے بعد اتنا اس کو scale کر دی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اندر جا چکا ہے اسی طرح سے میں نے اس کو select کیا اور اس کو select کرنے کے بعد shift s press کیا cursor to selected کر دیا کیونکہ اب مجھے اس کا بھی contour بنانا ہوگا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو double اس کو میں نے double click کیا اور یہ میرے پاس پوری vertices اور edges select ہو گئی ہیں sx press کیا اور یہ میں اس کو لے کر آ گیا اور میں نے اس کو proportionally میں نے اس کو اندر کی طرف scale کر دیا ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس vertex کو select کریں اور shift s press کریں اور cursor to select کر دیں double click کریں اور sx کریں shift press کریں تاکہ slowly scale ہو اور increment کے ساتھ scale نہ ہو اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا proportional کر دیا ہے اب یہ میرے پاس یہاں پر ایک profile جو ہے وہ create ہو گئی ہے میں اگر one press کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اب اندر جا چکا ہے اب کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ نیچے والی edge دیکھیں تو یہ edge جو ہے وہ align نہیں ہوئی بھی ہے یعنی کہ اس کا جو profile ہے وہ up and down ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم manually چاہیں تو ہم اس کو manually اوپر لے جا سکتے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہوا کیا ہے کہ cursor جو ہے وہ موجود ہے اس وقت جب جو ہم نے point select کیا تھا اس کو undo کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ pivot point پر آئیں اور اب آپ 3d cursor کے بجائے individual origin کر دیں تاکہ جیسے پہلے selection ہو رہی تھی اسی طرح سے selection ہو یعنی کہ جو بھی object آپ select کریں اس کے center میں pivot point آئیں یہ چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہیں اب میں اس پوری edge کو select کرتا ہوں s z zero کرتا ہوں تو یہ دیکھئے کیا ہوا کہ s z zero اور enter تو ہوا یہ کہ یہ بلکل straight ہو گئی اب اگر میں 3 press کرتا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ align ہو سکے اور یہ بالکل straight ہو چکی ہے ہم واپس آتے ہیں اسی extrusion کی طرف لیکن اس extrusion سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ یہاں تک لاکر میں نے اس کو روکا ہے یہاں پر آنے کے بعد مجھے اس algorithm کو solve کرنا ہے وہ ہم solve کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان دونوں vertices کو میں نے shift کے ساتھ select کیا m press کیا اور میں نے کہا کہ merge ہو جاؤ at center تو میں نے یہ یہاں سے جو ہے وہ اس کو میں نے merge کر دیا ہے یہاں پر میں آتا ہوں three press کرتا ہوں right side view میں اور اب میں اس vertex کو اس vertex کو کیونکہ یہ vertex اس کے ساتھ align ہوا ہے یہ vertex اس کے ساتھ align ہوا ہے اس vertex کو لیا یہ vertex کے ساتھ align ہے horizontal alignment ہوئی بھی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے exactly اتنی ہی بڑی edge جو ہے وہ select کر لی ہے اور اب میں e press کروں گا یہ میں algorithm solve کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور e press کرنے کے بعد میں y press کروں گا تاکہ یہ straight بالکل آئے اور یہ کرنے کے بعد میں s y zero press کروں گا تاکہ یہ بالکل straight ہو جائے اور اس کو straight کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آگے لیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ straight جو ہے وہ یہاں پر justified نہیں ہے کیونکہ نیچے یہ والی جو edge ہے یہ بڑی angular ہے تو میں اس کو اپنے حساب سے اس کو میں set کرتا ہوں اور parallel کرتا ہوں اس کے اس کے میں نے almost اس کو parallel کر دیا میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں اس کو بھی میں تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے یہاں پر کہ میں چاہوں تو میں اس کو fill کر سکتا ہوں اس کو fill کر سکتا ہوں یہ والی جو جو میرے پاس segment ہے وہ segment یہاں پر ہم extrusion اگر create کر دیں تو اس segment کے ساتھ مل جائے گی لیکن یہ algorithm جو ہے یہاں پر triangle create ہو جائے گا اور یہاں پر بھی triangle create ہو جائے گا تو اگر میں یہاں پر ایک اور contour add کر دوں control r اور اس contour کو میں نے center کے اوپر add کر دیا اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کر جاتا ہوں اور اب میں یہ اس کے حساب سے set کروں گا یہ دیکھئے اس کو میں تھوڑا سا نیچے یہاں پر رکھتا ہوں r press کرتا ہوں تھوڑا سا میں اوپر کرتا ہوں یہاں پر رکھتا ہوں لاکر اس کو میں select کرتا ہوں تھوڑا سا یہاں لے کر آتا ہوں اس کو select کر کے میں یہاں پر لاکر رکھتا ہوں میں صرف concer beautiful set کر رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں میں یہاں پر control r press کرتا ہوں ایک اور contour لے کر آتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر لاکر رکھتا ہوں اب آپ دیکھیں میرے پاس یہ دو contour یہاں پر państwa نے ایڈ کر دی ہیں میں اس کنٹور کو لیتا ہوں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں یہاں لاکر رکھتا ہوں اس کنٹور کو لیتا ہوں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں یہاں پر رکھتا ہوں اس کنٹور کو میں سیلیک کرتا ہوں یہاں پر رکھ کر میں اس کی روٹیشن کو تھوڑا سا چیک کرتا ہوں یہاں لاکر رکھتا ہوں تو اس کنٹور کو بھی مجھے تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا وہ میں نلا کر یہاں پر رکھا اب اگر آپ دیکھیں یہ دو کنٹور زیٹ کرنے سے میرے پاس یہ الگوریتم سیٹ ہو گیا یہ اس طرح سے کام ہوتا ہے وہ کیسے کہ میں ان ورٹیسز کو سیلیکٹ کروں گا اور میں ایف پریس کر دوں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایریا جو تھا وہ فل ہو گیا اس ان ورٹیسز کو سیلیکٹ کروں گا اور ایف پریس کر دوں گا یہ ایریا میرے پاس یہاں پر فل ہو گیا اور فیس آ گیا اب میرے پاس آسانی یہ ہے کہ میرے پاس یہ ورٹیسز موجود ہیں ان کو میں لوں گا ای پریس کروں گا اور یہ دیکھیں میں یہاں تک آ گیا اور یہاں پر آنے کے بعد میں ایس وائی زیرو کر دوں گا تو یہ میرے پاس بلکل سٹریٹ ہو گیا اور میں انٹر کر دوں گا اور میں اس کو آگے کی طرف لے کر آوں گا اور وہی چیز مجھے دوبارہ کرنی ہوگی میں اب ان کو الائن کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ میں لے کر آوں گا اور ان کو الائن کروں گا اور اس طرح کا ایک کنٹور لیول جو ہے وہ بن گیا ہے اب میں کیا کروں گا کہ ان سارے کنٹورز کو یعنی کہ جو سیٹ آف ورٹیسز اور ایجز نظر آ رہے ہیں مرچ کر دوں گا کیسے پہلے میں اس ورٹیکس کو سیلیک کروں گا اس کے بعد میں اس ورٹیکس کو سیلیک کروں گا ایم پریس کروں گا now not at center but at last last ورٹیکس کے ساتھ یہ مرچ ہوں گے پہلے اس ورٹیکس کو سیلیک کیا پھر اس ورٹیکس کو سیلیک کیا ایم پریس کیا ایٹ لاسٹ اس ورٹیکس کو سیلیک کیا اس کو سیلیک کیا ایم پریس کیا ایٹ لاسٹ اسی طرح سے اس ورٹیکس کو سیلیکٹ کیا اس کو سیلیکٹ کیا ایم پریس کیا ایٹ لاس اینڈ سو آن اور میں اس طرح سے ان سب کو مرچ کر دوں گا یہ میں نے مرچ کر دیا ہے اور اب اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ ایک پروفائل جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے جس کے اندر انڈیولیشنز موجود ہیں آف کورس مجھے ان کو ٹھیک کر کے یہاں پر لاکر ان کے ساتھ الائن کرنا ہوگا میں اس کو الائن کر دوں گا آپ کو شاید یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگے بٹ اٹس امیٹر آف پریکٹس اور میں اب پروفائل کو اندازن ٹھیک کرنی کوئش کر رہا ہوں جو بھی انڈیولیشنز ہیں ان کو میں صحیح کر رہا ہوں اور اب اگر میں چلا جاؤں ان دونوں ٹیپس کو آن کر دوں تو میرے پاس یہ اس قسم کی ایک پروفائل جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی ہے بیک اسکل میں بنا چکا ہوں آف کورس اس کے اندر ٹویکنگ کی ضرورت ہے کیونکہ فور ایزمپل یہ کر صحیح نہیں ہے میں یہاں پر آوں گا اور ان سارے فیسس کو سیلیکٹ کروں گا اور ان کو میں ٹویک کرنا شروع کروں گا اور میں ان کو راؤنڈنیس دینا شروع کروں گا یعنی کہ یہ راؤنڈ ہونے چاہیے یہاں پر آ کر تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم ٹویکنگ کرنا شروع کریں گے اور وہ ٹویکنگ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو مینولی یہاں سے ٹویک کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پروپورشنلی ٹویک کریں اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ سکلپٹنگ کا ہے لیکن جو پروپورشنل طریقہ ہے وہ یہاں پر زیادہ فیزبل ہے یہ آلیڈی بہت زیادہ سمود ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ یہاں پر آ کر ہم پروپورشن کو آن کر دیں گے یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ پروپورشنل ہم جو انکریمنٹ ہے موف کا وہ ہم نے آن کر دیا ہے which is basically highlighted on smooth یعنی کہ وہ smooth level کے اوپر پروپورشنل اپنا کام کریں گے for example اگر آپ اس کو دیکھیں میں اس کو اب موف کرنی کوشش کروں گا تو یہ آپ کو ایک کرسر نظر آ رہا ہے جو کہ میں ماوس ویل سے سکرول کرتے ہوئے یعنی کہ left ماوس بٹن میرا ابھی بھی پریسڈ ہے اور اس کے بعد میں ماوس ویل کو سکرول کر رہا ہوں forward and backward جس سے کہ میرا influence بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پروپورشنلی اب کام کرے گا اور میں یہاں پر اس کی tweaking کر سکتا ہوں جس سے کہ یہ اور یہ smooth ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا اگر اس کے radius میں اور دوسرے vertices بھی آ رہے ہیں تو وہ proportionally move کریں گے دیکھئے میں اس کا radius بڑھاتا ہوں اور اب اگر میں نے اس کا radius اتنا کر دیا اور اب میں نے اس کو move کرنی کوشش کی تو یہ دیکھئے کہ یہ vertex بھی جو ہے وہ affected ہے لیکن proportionally یعنی کہ ایک ramp ایک gradient جو ہے وہ create ہو رہا ہے تو میں اب اس کی پوری کی پوری tweaking کروں گا ان vertices کو select کروں گا اور ان vertices کو select کرنے کے بعد میں اس کو round کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ ہو جائے گا اور یہ میں نے اس کو tweak کیا ہے یعنی کہ ان vertices کو میں نے select کیا ہے اور میں ان کو tweak کر رہا ہوں یہ دیکھئے میں ان کے ان کے جو contours ہیں ان کو set کر رہا ہوں یہاں پر دیکھئے یہ تو میں ابھی manually کر رہا ہوں میں نے proportionally ابھی ان کو نہیں کیا ہوا لیکن میں اس کو manually کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر میں three press کرتا ہوں تو یہ یہاں پر دیکھئے کنٹور جو ہے اس کو میں set کر رہا ہوں یہاں پر بھی اوپر بھی دیکھئے تو یہ میں نے اس کو یہاں پر round کیا ہے اسی face کو اور اس کی tweaking جو ہے اس کو میں نے ٹھیک کیا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے tweak ہو رہا ہے اور یہ proportional tweaking proportional transformation اس وقت on ہوئی بھی ہے تو یہاں پر میں ان کے قرض ہیں ان کو rounded کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ میں نے کسی حد تک اس کو کر لیا ہے یہاں پر تھوڑی سی گنجائش باقی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس step کو off کیا ہوا ہے تاکہ میں mirror side کو دیکھ سکوں یعنی کہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ یہاں پر چونکہ contour پورا کا پورا wire cage بنا ہوا ہے تو اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کہاں پر undulations ہیں کہاں پر crust ہے کہاں پر turf ہے کہاں پر اوپر ہے کہاں پر نیچے ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے میں edit تو یہاں پر کر رہا ہوں لیکن دیکھ یہاں پر رہا ہوں اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے ایک تو یہ کہ اس کو آپ جب select کرتے ہیں تو آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے vertices کو select کرنا ہے of course اگر میں صرف اس vertex کو select کر کے round کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ vertices جو کہ اسی کی row میں اس سے پیچھے ہیں وہ بھی roundness کے اندر 100% participate کر رہے ہیں اس لیے آپ کو پوری کی پوری row یا part of CVs آپ کو select کرنے چاہیے آپ نے یہ select کیے proportional transformation on ہے میں اس کو round کرتا ہوں یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ area جہاں پر cage موجود نہیں کیونکہ میں نے یہ tab off کیا ہوا ہے اس وجہ سے کہ مجھے یہاں پر بالکل clear feedback جو ہے وہ مل رہی ہے دوسرے یہ والے vertices جو ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں tab mode میں object mode میں چلا جاؤں تو یہاں پر آپ کو undulations نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم کرتے یہ ہیں کہ ان vertices کو select کرنے کے بعد ہم ان کو بالکل align کر دیتے ہیں align کرنے کا کیا طریقہ ہے s z اور اس کے بعد میں zero press کر دوں گا اور enter کر دوں گا تو یہ دونوں vertices ایک دوسرے کے ساتھ horizontally align ہو گئے اسی طرح سے ان vertex کو لیں یہاں پر governing axis کیا ہے z axis ہے s z zero align اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو roundness ہے اس کے اندر جب یہ object یہاں سے mirror ہو کے اس طرح آتا ہے تو بیچ میں ایک ditch create ہو جاتی ہے اس ditch کو یہ ختم کر دیتا ہے جب آپ کے adjacent vertices پہلا vertex اور دوسرا vertex اس direction میں ایک دوسرے کے ساتھ horizontally align ہوتے ہیں لیکن یہ چیز یہاں پر اگر میں آتا ہوں تو یہاں پر بھی میں s z zero ضرور کروں گا لیکن جب میں اس کے بعد یہاں پر آتا ہوں تو یہاں پر governing axis اب z axis نہیں ہے بلکہ y axis ہے کیونکہ مجھے اس axis میں align کرنا ہے تو اب میں کروں گا s y zero یہاں پر میں اس کو بھی جب select کروں گا s y zero اور enter اس کے بعد اب یہ سارے کے سارے جو vertices ہیں ان کے اندر مجھے s y zero enter کرنا ہوگا اور نیچے تک ایسا ہی کرنا ہوگا یعنی کہ یہاں پر جو governing axis تھا وہ z axis تھا آپ orientation دیکھیں normal جو ہے وہ یہاں پر z axis ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد y axis ہو گیا تو مجھے اس چیز کا خیال لگنا ہوگا یعنی کہ یہ critical axis جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر اگر میں vertices کے اوپر چلا جاؤں تو یہ z axis بھی اور y axis بھی لیکن govern کر رہا ہے y axis تو میں یہاں پر بھی s y zero کروں گا تاکہ یہ align ہو جائے اور manually بھی align کیا جا سکتا ہے اس کی مزید tweaking کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پر آ جاتے ہیں اس tab کے اوپر تو یہاں پر viewport shading آ جاتا ہے اور یہاں پر studio لکھاوا ہے یعنی کہ ہم اس وقت studio shading کے اندر موجود ہیں میں اس کو matcap کر دیتا ہوں اور matcap کرنے کے بعد میرے پاس options موجود ہیں میں نے اس کو click کیا تو میرے پاس یہ reflected options بھی موجود ہیں جس سے کہ آپ کو tweaking اور تھوڑی سی واضح ہو جائے گی for example اگر میں اس کو click کر دیتا ہوں تو اب یہ میرے پاس ایک reflected skin اس کے اوپر آ گئی ہے جو کہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ کہاں پر ups and downs ہیں اور ان کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں جیسے کہ مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں یا یہاں پر نظر آ رہے ہیں تو میں basically اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں بلکہ میں اس shading کو رکھتا ہوں یہ تھوڑی سی matte ہے تھوڑی سی reflected ہے اور یہ مجھے میرے حساب سے میری eye side کے حساب سے زیادہ comfortable میں اس میں feel کرتا ہوں تو guys آپ لوگوں نے یہ tweaking کرنی ہے اور یہ یہاں تک لے کر آنا ہے یہ جو area آپ دیکھ رہے ہیں یہ perfectly horizontal ہوا ہوا ہے اور یہ diagonal ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر آپ چن کے نیچے دیکھیں تو چن میں میں اس وقت process کر چکا ہوں کہ چن جو ہے وہ اس direction میں جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں اور یہ جو area اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم neck کو create کریں گے in the next tutorial and then wheel forward or neck کے ساتھ in the next tutorial ہم torso اور arms کی طرف چلے جائیں گے تو guys اس tutorial کو کیجئے میں next tutorial کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں اپنا خیال لکھئے گا take care موسیقی 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 موسیقی